بریک کے بعد آپ کا سوگت ہے سولن میں رویوہر کو سبجی منڈی پرانے بس اڈے پر لگائی جاتی ہے اس منڈی کو سولن کے کسانوں کے لیے شروع کیا گیا تھا تاکہ کسان اپنی فصل سیدھا بازار میں بیٹھ سکیں اس منڈی سے کسان بھاری فائدہ بھی اٹھا رہے تھے گھرات کاٹاں گھر کی شد لسی لوگوں کو بہت پسند بھی آ رہی تھی کسانوں کی مانگ ہے کہ جلہ پرشاہشنی سور دھیان دے تاکہ اس سبجی منڈی میں کیول کسان ہی اپنی سبجیاں بیٹھ سکیں سولن میں رویوہر کو سبجی منڈی پرانے بس اڈے پر لگائی جاتی ہے اس منڈی کو سولن کے کسانوں کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ کسان اپنی فصل کو سیدھا بازار میں بیٹھ سکیں اس منڈی سے کسان بھاری فائدہ اٹھا رہے ہیں گھرات کا آٹا اور گھر کی شد لسی لوگوں کی پسند بنتی جارہی ہے اس کے علاوہ گوبی ٹاماتر پالک بھی بے سیدھا منڈی میں بیچ کر اچھا منافع کمارے ہیں لیکن اب دیرے دیرے اس منڈی پر شہر کے بیپاری بھی قبضہ جمانی لگے ہیں کسانوں کی مانگ ہے کہ جلہ پرشاہشن اس اور دھیان دے تاکہ اس سبجی منڈی میں کیول کسان ہی اپنی سبجیاں بیچ سکیں کسانوں نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ شہر واسی گھرات کا آٹا اور لسی کو بہد پسند کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ گام کی تاجہ سبجیاں اس منڈی میں کسان بیچ کر اچھا منافع کمارے ہیں لیکن بے چاہتے ہیں کہ اس منڈی کو سبتہ میں ایک دن نہیں بلکہ دو یا تین دن لگانے کی انومتی پرشاہشن دورہ دی جانی چاہیے تاکہ کسانوں کو اس منڈی کا برپور فائدہ مل سکے انہوں نے کہا کہ سبجی منڈی میں صفائی کا بھی کوئی پروند نہیں ہے گندگی فیالی ہوئی ہے اور کوئی سوچالیت تک نہیں ہے یہ منڈی جو ایک سانوں کے لیے بڑھائی گئی ہے اور یہاں پہ لوگ اپنی سمجھے لے گیاتے ہیں اور یہاں جگہ جو کم ہے اور ابتے میں تین منڈی لگنی چاہیے اور سیڈ بڑھنا چاہیے پتہ کی بارس اور دھوم سے جمدار بچ جائے اور سباہی کا پورا دیان ہونا چاہیے یہاں پہ ساری گندگی فیالی ہوئی ہے سیڈوں میں سالہ ساپ رہنا چاہیے اور یہاں پہ ٹوائلٹ پر گیرا کرتے ہیں لوگ ان کو بند کرنا چاہیے اور یہاں جو ہے ہمارے کو سویدہ نہیں مل رہی ہے جیسے ہم سبجی بیچنا چاہتے ہیں اور ہم اپنے گاؤں سے ساری سبجہ لے کے آتے ہیں ہم مکی کاٹا لے کے آتے ہیں لسی یہی بین ہو گئی گو بھی ہو گئی یہ ساگ ہو گیا میتھی ہو گیا دنیا ہو گیا ادرک ہو گئی ساری سبجی ہم یہاں گاؤں سے لاتے ہیں اور یہاں ہمیں سویدہ نہیں مل رہی ہے اور یہاں شہر وارو نے قبضہ کیا ہوا ہے اور یہاں گاؤں کو کوئی سویدہ نہیں ہے ہر ایک چیز لاتے ہیں ہم اپنے گھر کی جو جیسے بھی جیسے آٹا ہے دودھ ہے لسی ہے ادرک ہے ہر ایک آئٹم ہم اپنے گاؤں سے جو بھی ہوتا ہے یہاں بیچنے کے لیے لیاتے ہیں ہمیں دو تین دن منڈی لگائی جائے تو ہمارا کو اس کی سویدہ اور گراہکوں کو بھی اس کا لاب ملے گا ملا ہوا ہے گراہک بھاری ماترہ میں یہاں سے سبجی لے خرید کے لے جاتے ہیں